السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک بہت ہی زبردست کمال کی چیز دوستو یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اس لیے اس ویڈیو کو اسکپ نہیں کریں اینڈ تک دیکھیں آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسی چیز جس کے بارے میں شاید آپ پہلے نہیں جانتے تھے کیونکہ یہ ایک ایسی اپ ڈیٹ ہے جسے کم ہی لوگ جانتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو کو آگے شروع کریں تمام دوستو سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئگن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی کمال کی ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج کل ہر زبان کے اندر پاکستان کے اندر بھارت کے اندر یا دوسرے ممارک کے اندر ہم لینگویجز یوز کر رہے ہیں ان زبانوں کے اندر ایک کامن لفظ ہے جو اکثر طور پر بولا جا رہا ہے ہم پاکستان کو ہی لے لیں پاکستان کے اندر کتنی زبانیں ہیں لیکن ہر زبان کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے یہ لفظ شامل ہے تو ہاں دوستو یہ وہ لفظ ہے جس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق بیسیکلی انگلیش لینگویجز سے ہے دوستو روز و روز کی زندگی میں ہم اوکے کا لفظ استعمال کرتے ہیں اوکے دوستو کیا آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ جو اوکے کا لفظ ہے اس کے پیچھے اصل میں کیا بات ہے یہ کس کا شارٹ فارم ہے کس کا مخفف ہے ہاں تو دوستو میں اسی بارے میں آج بات کرنے جا رہا ہوں یہ جو اوکے کا لفظ ہے یہ اصل میں کیا تھا اور پھر کیا بنا اور آج اس کو کس طرح یوز کیا جا رہا ہے دوستو بسیکلی ہم جانتے ہیں کہ اوکے لفظ کی معنی ہے ٹھیک ہے ڈن قبول ہے اس طرح کی جو معنی ہیں ہم اپنی زبانوں کے اندر اس کو پہچانتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں لیکن دوستو اس ورڈ کے پیچھے اصل میں کیا چیز ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر دوستو یہ جو اوکے کا لفظ ہے یہ دراصل انگریزی زبان کا ایک بگڑا ہوا لفظ ہے یہ انگریزی جو بازارو زبان ہے اس کے اندر بولا جانے والا وہ لفظ ہے جو پہلے اصل میں اصل میں all correct تھا all correct یہ all correct انگریزی بازارو زبان ہے جو اصل میں all correct سے جو ہے تبدیل ہو کے all correct ہو گیا all 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 اور پھر اس کے بعد all all بن گیا تو یہ لفظ انگریزی زبان کا بازارو لفظ ہے پھر اس کا مخافف بنایا گیا okay جس okay کو ہم مختلف صورتوں میں لکھتے ہیں کبھی ڈاٹ کے کبھی okay کبھی خالی کے کبھی ہم اس طرح کا کوئی hint دیکھے okay کی ذریعے ہم جو اپنے آگے والے کو اپنی کسی چیز کے بارے میں done کرتے ہیں تہاں تو دوستو یہ تھا okay لفظ کا اصل راز اور اس کی پیچھے کیا حقیقت تھی اصل بات یہ تھی کہ یہ پہلے all correct تھا اور پھر اس کے بعد اس کا مخافف okay بنا دیا گیا ہاں تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور اسی طرح اگر کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں ہمیں نئی اپ ڈیٹس کے حوالے سے تو کمنٹ کرنا مت بھولیے گا تھینک یو خدا حافظ واقعی کسی بتاوسив کسی بیو بیو موسیقی